اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے رمضان سپیشل میں چکن پاکٹس آپ انہیں پیتا سینوچز بھی کہہ سکتے ہیں رمضان آنے والے ہیں تو افطار پارٹی کے لیے یہ ایک آئیڈیل ریسپی ہے سب موسے پکوڑے کچوریاں تو ہم کھاتے ہی ہیں تو اس رمضان یہ مزیدار سے چکن سینوچز بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں تو چلیے آئیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہیں ریسپی کا کوئی بھی پارٹ میس مت کیجئے گا یہ چکن پاکٹس ہم ہوم میٹ پیتا بریڈ سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم تیار کر لیں گے پیتا بریڈ کے لیے ڈو تو اس کے لیے ایک باول میں ایڈ کریں گے ایک کپ نیم گرم پانی آپ اس کی جگہ پر دودھ بھی یوز کر سکتی ہیں ساتھ ہی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون انسٹنٹ ڈرائی ییسٹ یعنی کہ خمیر جو کہ گرامز میں ہوگا 11 گرامز پاوڈر شوگر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون یہ ہیسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اب ہم ویسٹ کی مدد سے دونوں انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ییسٹ کا دانہ ختم ہو جائے اس کے بعد شامل کریں گے آل پرپرس فلور یعنی کہ میدہ تین کپ پاوڈر ملک ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کر اگر آپ پانی کی جگہ پر دودھ کا استعمال کریں تو پاوڈر ملک کو آپ سکپ کر دیجئے گا اس کے بعد ایڈ کریں گے نمک ہافٹی سپون سالٹ کو آپ نے بلکل لاسٹ میں ہی ایڈ کرنا ہے اب ہم تمام انگریڈینٹ کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اور اس کو ہم ایک ڈو کی فارم میں لے آئیں گے یہاں پر ایک کپ پانی انف ہے لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ حسبے ضرورت اور بھی نیم گرم پانی یوز کر سکتی ہیں یہاں پر تمام میدہ سمٹ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل ٹو ٹیبل سپون اب ہم نے اچھے سے اس ڈو کو گوندا ہے جب تک کہ آئل اچھے سے اس ڈو کے اندر ایبزورب ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگی ہیں اور ڈو ہماری سوپٹ اور سموتھ ہو چکی ہیں اب ہم ڈو کے اوپر بھی اچھے سے آئل لگا دیں گے اور اوپر سے ہم اسے کلین ریپ سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ریس دیں گے آپ نے اسے اتنے دیر کے لیے ریس دینی ہے جب تک کہ ڈو رائس ہو جائے اگر آپ اسے کسی گرم جگہ پر رکھیں گے تو ایک ہی گھنٹے میں ڈو اچھے سے رائس ہو جائے گی اچھا جی تو ڈو اچھے سے رائس ہو چکی ہے اب ہم کلین ریپ کو اوپر سے اتار دیں گے اوپر سے ہم ڈو کو پنچ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ڈو کو فلیٹ کر لینا ہے رولنگ بین کی مدد سے ہم اسے فلیٹ کریں گے یعنی کہ بیلن سے اور ہم نے اس کو ایک پتلی سی روٹی کی طرح بیل لینا ہے یہاں پر میں نے ایک ہی بار میں تمام ڈو کو بیل لیا ہے اس کے بعد کیوں کہ ہم منی چکن پاکٹس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں ایک گلاس کا یوز کر رہی ہوں اسے کٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پر کسی بھی کٹر کا یوز کر سکتی ہیں جتنے بھی سائز کے آپ نے چکن پاکٹس بنانے ہوں تو یہاں پر میں ان کا سائز میڈیم سے سمال ہی رکھوں گی بہت بڑے سائز کی پاکٹس میں نہیں بنا رہی اس طرح سے گلاس کی مدد سے ہم تمام ڈو کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم فوک کی مدد سے ڈو کے اوپر اس طرح سے کٹس لگا لیں گے یہ سٹیپ کرنے سے ہماری ڈو اندر سے اچھی سرہاں سے کوک ہوگی اور ایک دم سے پھولے گی نہیں اس کے بعد ہم نے ڈو کو اوپر سے کور کر کے 15 منٹس کے لیے اگین ریس دینی ہے تاکہ یہ دوبارہ سے رائس ہو جائے اب جب تک پیتا بریٹ کی ڈو رائس ہوتی ہے مین وائل ہم تیار کر لیتے ہیں بہت ہی جوسی اور مزیدار سی چکن کی فیلنگ تو اس کے لیے ایک پین میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون گارلک کا پیسٹ گارلک کو ہم سوتے کریں گے اور جیسے ہی ہلکا سا گولڈن کلر گارلک پر آئے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن مینز یعنی کہ چکن کا کیمہ لیکن یہ ہاتھ کا کیمہ ہے مشین کا کیمہ میں یوز نہیں کر رہی آپ اس کی جگہ پر فائن چوب کیا ہوا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مشین کا کیمہ یوز نہ کیجئے گا اسی سے چھوٹے چھوٹے سے چکن کے چانکس بہت ہی اچھے لگتے ہیں اب ہم چکن کا کلر وائٹ ہو جانے تک اس کی بھونائی کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ لگے ہیں یہاں پر چکن اچھے سے بھون چکا ہے اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فائن چوب انین ہاف کپ کے برابر 2 منٹ کے لیے انین کو چکن کے ساتھ ہم اچھے سے کک کر لیں گے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے سپائسز سب سے پہلے ایڈ کریں گے 1 تی سپون چلی فلیکس 1 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر یہ فریش ہی کٹی ہوئی کالی مرچے آپ یوز کیجئے گا ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1 تی سپون سوکھا دھنیا پاوڈر 1 تی سپون زیرہ پاوڈر اور 1.5 تی سپون سالٹ سالٹ کو اور سپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اب اچھے سے ہم سپائسز کو چکن کے ساتھ مکس کریں گے سویا ساس ایڈ کریں گے 1 تیبل سپون اور چلی ساس بھی ایڈ کریں گے 1 تیبل سپون یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں چلی گارلک ساس 2 تیبل سپون اور اچھے سے ہم اسے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے ویڈیز جس میں کہ یہاں پر میں نے لے لی ہے ہاف کپ کے برابر کیرٹ اور ہاف ہی کپ کے برابر کیپسکم یہی دو ویڈیز ہم یوز کریں گے اور ان ویڈیز کو میں نے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیا ہے ویڈیز کو بھی ہم اچھے سے چکن کے ساتھ مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے انہیں کک کریں گے لیکن ہم نے ان سبزیوں کو اوور کک نہیں کرنا ان میں کرنچ باقی رہنا چاہیے تب ہی یہ اس میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گی دو منٹ انہیں پکا لینے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے یعنی کہ بند کر دیں گے اور اس کے بعد لاس میں اس میں ایڈ کریں گے میونیز تھری سے فور ٹیبل سپون اور اسے بھی ہم اچھے سے چکن کی فلنگ کے اندر مکس کر لیں گے میونیز ایڈ کرنے سے ایک تو چکن کا فلیور بھی بہت زیادہ انہینس ہوگا اور سیکنڈ ہی ہے کہ چکن کے اندر تھوڑی سی سٹیکی نیس آئے گی اور اچھے سے چکن آپس میں کمبائن ہوگا بہت ہی مزیدار اور جوسی ہماری زبردہ سی چکن کی فلنگ ریڈی ہے یہاں پر ہماری پیتا بریڈ اچھے سے رائس ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کوک کر لیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک نون سٹک کا پین اسے ہم آئل سے گریس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے ون بائی ون پیتا بریڈ کو پین میں ڈالنا ہے اور بلکل سلو فلیم پر اوپر سے کور کر کے ہم اسے کوک کریں گے تین سے چار منٹ کے لئے ہم نے ایک سائٹ سے اسے کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے پلپ کریں گے اور ہم سیکنڈ سائٹ سے اپنے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فلیم کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک پکی ہوئی ہو تو یہاں پر ہماری پیتا بریڈ زبدہ سی کوک ہو چکی ہے اسے ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے دو سے تین بیچز میں تمام پیتا بریڈز کو ہم اس کوک کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب ہم بنائیں گے چکن پاکٹس کے لئے مزیدار سا کیبج سیلڈ تو اس کے لئے ایک باول میں شامل کریں گے ہاف کپ کے برابر میونیز اور ساتھی ایٹ کریں گے ہاف کپ کے برابر فریش کریم یہاں پر میں نے ٹیٹرا پیک کی کریم کا یوز کیا ہے اور بلیک پیپر پاودر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر بند کو بھی اور اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے بند کو بھی کو آپ نے اسی طرح سے جولین کٹ کرنا ہے یعنی کہ شریڈڈ ہونی چاہیے تب ہی یہ اس میں اچھی لگے گی اچھے سے اسے مکس کر لینے کے بعد یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی ہیلڈی کیبج سیلڈ ریڈی ہے آپ اسے ان چکن پاکٹس کے علاوہ برگر وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ریسپی اگر اس ٹیج پر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے مزید اسی طرح کی زبردستی رمضان ریسپیز کے لیے الحمدللہ یہاں پر تمام پیتا بریڈز ہماری بن چکی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان پیتا بریڈز کو بیک بھی کر سکتی ہیں لیکن ہم بہت ایزی لی انہیں ویڈاوچ اون سٹوف پر بنا سکتی ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک کٹ کر کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنی سوفٹ اور فلفی بیک ہوئی ہے پیتا بریڈز بھی بیک ہو چکی ہیں مزیدار سا ہمارے چکن کی فلنگ بھی ریڈی ہے اور سیلیڈ بھی ریڈی ہے تو جلدی سے چکن پوکٹس کو ہم اسیمبل کر لیتے ہیں ساب سے پہلے ہم ایک پیتا بریڈ لیں گے اس کو بریڈ نائف کی مدد سے کٹ کریں گے اور دین ہم اس کی ایک سائٹ پر لگائیں گے مزیدار سا کیابیج کا سیلیڈ یہ آپ لازمی طور پر بنایئے گا اس سے ان پیتا پوکٹس کا بہت ہی مزیدار اور کریمی ٹیکسچر اور فلیور آتا ہے دین ہم اس کے اوپر رکھیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ مزیدار سی چکن مزید اس میں کیچپ اور کسی بھی سوس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اٹسیلف بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی چکن پوکٹس ریڈی ہوتی ہیں آپ انہیں پیتا سینوچز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوک وائز تو سینوچ کی طرح ہی ہے اس میں سیلڈ بھی ہے چکن بھی ہے پیتا بریڈ بھی ہے مزیدار سے چکن پوکٹس یا پھر پیتا سینوچز اسی طرح سے ہم تمام کو بنا لیں گے اور آپ اسے بنا کر افطار پارٹی پر سیف کر سکتے ہیں یہ حد مزیدار اور بہت ہی زبردر سے یہ بنتی ہیں آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ اسے ٹرائے کریں تو مجھے فیڈ بیک دینا مت پھولئے گا میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تل دن اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آج ہم اپنے کی جن میں بنائیں گے رمضان اس پیشل میں مسالہ پروڈ چارٹ جو کہ بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار بنتی ہے اس چارٹ کی خاص بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور افطار کے لیے ایک بہترین آئیڈیا ہے تو چلیے آئیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پروڈ چارٹ کے لیے آج ہم ایک سپیشل مسالہ جوز بھی تیار کریں گے جو کہ اس کی ٹیسٹ کو دوبالا کرے گا تو ریسپی کپ کوئی بھی پارٹ مس مت کیجئے گا سب سے پہلے جی فروڈ چارٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیں ہوں گے کچھ سیزنل فروڈ جو بھی سیزن میں ایزیلی اویلیبل ہوں ہم تمام یوز کریں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا فروڈ کوکٹیل جو کہ بالکل اپشنل ہیں تو سب سے پہلے جی ہم فروڈ کی گٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لی لیا ہے میلن یعنی کہ خربوزہ اس کے ہم سیٹس کو الگ کر کے اس کو ہم پیل کریں گے یعنی کہ اس کا چھلکہ اتار لیں گے اس کے بعد ہم خربوزے کو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے لی لیا ہے ایک بڑے سائز کا گواوا یعنی کہ امرود اس کو بھی ہم چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے کوشش کیجئے گا کہ تمام فروٹس کی کٹنگ ایک جیسی ہو جسے کے چارٹ دیکھنے میں بھی بہت بہترین لگے گی نیکسٹ یہاں پر میں نے لے لیے ہیں دو چھوٹے سائز کی ایپلز ایک یہاں پر میں نے گولڈن ایپل لیا ہے جو کہ باہر سے ریڈ اور اندر سے ییلو ہوتا ہے اور دوسرا میں نے لیا ہے گرین ایپل جو کہ بہت سادہ جوسی ہوتا ہے دونوں سیپ کے ہم سیٹس کو الگ کر کے انہیں بھی چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے دو میڈیم سائز کے اورنجز ان کو پہلے ہم سینٹر سے کٹ کریں گے اور ان کے سیٹس کو ہم الگ کر لیں گے اس کے بعد چھلکا پیل کر کے ہم نے اورنجز کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے لیے لیے ہیں تین چھوٹے سائز کے کلے اور ان کو ہم چھلکا اتار کے انہیں بھی چھوٹے سلائسز میں کٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے لیے لیے ہیں ساتھ سے آٹھ حدد سٹوبریز ان کا ہم گرین پارٹ الگ کر کے انہیں بھی چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے سٹوبریز کو اور فروٹس کو آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد یوز کرنا ہے فروٹس کی کٹنگ تو ہو چکی ہے انہیں ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے اور اب تیار کر لیتے ہیں مسالہ جوز تو اس کے لیے ایک باور میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے فریش اورنج جوز یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کلاس کے برابر جو کہ کبز میں ہوگا تقریباً ایک کپ اگر سیزن میں فریش اورنج جوز اویلیبل نہ ہو تو آپ یہاں پر پائن ایپل جوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ کریں گے وان ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے تھری سے فور ٹیبل سپون کے برابر املی کی چٹنی یہ املی اور الو بخارے کی چٹنی ہے جس کی ریسپی میں آلرڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اب اس میں ہم چینی وغیرہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ آلرڈی چٹنی میں کافی مقدار مجینی موجود ہے اب ہم اچھے سے تمام انگریڈینٹس کو مکس کریں گے اور زبردستہ ہمارا مسالہ جوز ریلی ہے اب ہم جلدی سے تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تمام فروٹس کی کونچٹی کو منشن کیا ہے ون بائی ون ہم تمام فروٹس کو ڈالیں گے ایک باول میں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈریزل کر دیں گے یہ مزیدار سا مسالہ جوز جوز کی کونچٹی کو آپ اگر چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن مجھے اتنی کونچٹی ہی پرفیکٹ لگ رہی ہے اب اچھے سے ہم تمام انگریڈینٹس کو مکس کریں گے اور دین ہم اس چارٹ کو دش آؤٹ کریں گے یہ چارٹ کھانے میں بہت ہی چٹ پٹی چٹ خارے دار اور مزیدار سے بنتی ہے افتار کے لیے یہ پرفیکٹ اور بہترین آئیٹیا ہے ریسپی اگر اسٹیج پر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے مزید اسی طرح کی زبدیس ریسپیز کے لیے میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then اللہ حافظ Welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ سب خیارت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے رمضان سپیشل میں پیزا دسک جیسے کہ رمضان میں ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن کھر والوں کو چاہیے ہوتا ہے افتار میں کچھ سپیشل تو آج ہم آئل فری فیٹ فری بہت ہی ہیلتی اور مزیدتار سنیک بنائیں گے جو کہ چھٹ پٹ صرف پانچ منٹ میں بن کر تیار ہو جائیں گے تو آئیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتی ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی سنیکس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی بریڈ تو جتنی بھی کانچٹی میں آپ نے یہ سنیکس بنانے ہو اس حساب سے آپ بریڈ لے لی جائے گا یہاں پر میں نے آٹھ سے دس سلائسز یوز کیے ہیں تو ایک پیزا ڈسک بنانے کے لیے ہمیں دو بریڈ سلائسز کی ضرورت ہوگی اس طرح سے ہم بریڈ سلائسز لیں گے اور اب ہم نے ان کو راؤنڈ کٹ کرنا ہے کوئی بھی سپیشل کٹر اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ کوئی بھی بوٹل کا کیپ وغیرہ یوز کر سکتی ہیں جیسے کہ میں نے یوز کیا ہے اس طرح سے ہم دو ایکول جو ہے وہ راؤنڈ کٹ کر لیں گے اب درمیان کے ہول کے لیے یہاں پر میں گلاس کا یوز کر رہی ہوں کوئی بھی ہم نے چھوٹا راؤنڈ اس سے کٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ ہمارا ایک پیزا ڈس تیار ہے جتنے بھی کونچٹی میں آپ نے بنانے ہوں آپ اسی طرح سے کٹ کر کے رکھ لیجئے گا سائٹ سے جو ہم نے بریڈ نکالی ہے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے کیونکہ رمضان میں بہت سارے سنیکس میں ہم بریڈ کرمز کا یوز کرتی ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں پیزا ڈس کے لیے فیلنگ تو اس کے لیے ایک باور میں شامل کریں گے 2 تیبل سپون کیپسکم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویجز کو ہم نے بلکل چھوٹے کیوبز میں کٹ کرنا ہے نہ تو فائن چوب کریں گے اور نہ ہی ہم نے بہت زیادہ بڑا چوب کرنا ہے اس کے بعد شامل کریں گے 2 تیبل سپون کیارٹس 2 تیبل سپون سویٹ کورن یہ کینڈ ہے آپ بوائل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون فائن چوب انیان 2 تیبل سپون چوب ٹومیٹوز 1 فورت کپ بوائل شریڈڈ چکن 1 فورت کپ شریڈڈ پیزا چیز بزنگ کے لیے اس میں ایڈ کریں گے 1 فورت ٹی سپون بلیک پیپر پاوٹر 1 فورت ٹی سپون چلی فلیکس اور 1 فورت ٹی سپون سالٹ اس کے بعد ایڈ کریں گے مکس ہرڈ تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پیزا ڈس کے لیے فلنگ ریڈی ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں اپنی فیوریٹ ویجیز اور پیزا ٹاپنگ سکرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم لے لیں گے ایک بیکنگ ٹری اور اس میں ہم لگا لیں گے بٹر پیپر بیکنگ ٹری میں ہم رکھ لیں گے بریڈ کے سلائسز اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیزا ساوس ایچ بریڈ سلائس کے اوپر ہم 1 تیبل سپون بھر کر پیزا ساوس لگائیں گے ہم اس کے اوپر رکھیں گے بریڈ کا سیکنڈ سلائس اور سینٹر میں ہم مزیدار سی چیزی فیلنگ کو فیل کریں گے تقریبا 2 تیبل سپون ہم ایچ پیزا ڈس کے اندر فیلنگ فیل کریں گے آپ نے انہیں اوپر فیل بلکل بھی نہیں کرنا then ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹھیر ساری پیزا چیز اب ہم انہیں بیک کریں گے 5 to 7 منٹ کے لیے جب تک کہ بریڈ کرسپی ہو جائے اور ان پر بہت خوبصور سا گولڈن کلر آ جائے آپ اپنے اوون کی ٹائمنگ کے اکورڈنگ انہیں بیک کر لیجئے گا یہاں پر میرے پاس گیس کوون ہے پانچ منٹ کے اندر بہت ہی کریسپی چیزی اور ہیلتی سنیکس بیک ہو چکی ہیں اب ہم ان کے اوپر سپرنکل کریں گے مکس ہرپس آپ کا چاہیں تو چلی فلیکس بھی سپرنکل کر سکتی ہیں ایسے مزیدار سے ٹیسٹی اور ہیلتی رمضان سنیکس کے لیے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا بے حد مزیدار سپر ٹیسٹی اور ہیلتی چیزی ہمارے ٹین منٹس کے اندر سنیکس بن کر تیار ہیں آپ اس رمضان اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اگر اچھی لگے تو مجھے کمیرس میں ضرور بتائیے گا میں حاضر ہوں گی ایک اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی سنیک کے ساتھ تیل دن مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آپ اسے بنا کر ون منٹ تک کیلئے سٹور بھی کر سکتی ہیں تو چلیے آئیے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں چیزی چکن کی فلنگ بنانے کیلئے سب سے پہلے بین میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپونز کوکنگ آئل ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہاف تی سپون گارلک پیسٹ اب ہم سلو فلیم پر گارلک کو سوتے کر لیں گے جیسے ہی ہلکا سا گولڈن کرر گارلک پر آئے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے فائن چاپ انین ون تھرڈ کپ پیازوں کو ہم سوپٹ ہو جانے تک کوک کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی ہری میج تین سے چار عدد بوائل شریڈ چکن ایڈ کریں گے 250 گرامز اگر آپ کے پاس بوائل چکن رکھا ہوا ہو تو یقین مانیں کہ یہ ریسپی آپ صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں سپائسز میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاؤڈر 1 ٹی بل سپون کوری اینڈر پاؤڈر 1 ٹی سپون زیرا پاؤڈر اور سالٹ بھی میں ایڈ کیا ہے تقریبا 1 ٹی سپون سویا سوس ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون اور چلی سوس بھی ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون اچھے سے ہم تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے یہ فلنگ بناتے وقت ہم نے فلیم کو بلکل میڈیم سے سلو رکھنا ہے سلو فلیم پر ہی فلنگ تیار ہو جائے گی اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور تقریبا پانچ منٹ کے بعد اس میں ایڈ کریں گے شرید موزریلا چیز تقریبا ایک کپ کے برابر اور اب ہم اس فلنگ شیپ میں رکھیں گے اور سینٹر میں ہم تقریبا ٹو ٹیبل سپون چکن کی فلنگ رکھیں گے سائیڈ کی شیٹ پر ہم اچھے سے برش کی مدد سے لئی لگا لیں گے جو کہ ہم سموسہ اور رول کو فولد کرتے وقت یوز کرتے ہیں اب ہم نے اس طرح سے اس کو فولد کر دینا ہے اور زبرد سا ہمارا پارسل ریڈی ہو جائے گا تو اب انہیں سٹور کرنے کے لئے زپ لگ بیک میں ڈالیں گے یا پھر آپ انہیں ایئر ٹائٹ بوکس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم انہیں فریزر کے اندر ایک مند تک کے لئے سٹور بھی کر سکتی ہیں بس جیسے ہی آپ نے انہیں بنانا ہو رائٹ اوی نکال اور فرائی کر لیں تمام چکن پارسل ریڈی ہیں انہیں فرائی کرنے کے لئے یہاں پر میڈیم فلیم پر آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم ون بائی ون پارسل ایٹ کریں گے اور انہیں میڈیم سے سلو پلیم پر باہر سے خستہ ہو جانے تک فرائی کر لیں گے یہ چیزی چکن پارسل باہر سے بہت کرسپی خستہ اور اندر سے چیزی اور مزیدار بنتے ہیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دی جگے گا یہاں پر ضبر دستہ گولڈن کلر دونوں سائٹس پر آ چکا ہے اب ہم انہیں وال سے نکال لیں گے اور چلی گرلک سوز کے ساتھ گرمہ گرم سرف کریں گے بہت ہی چیزی کریمی اور مزیدار سی فلنگ کے ساتھ ہمارے چکن پارسل بن کر تیار ہیں آئی ہوب